نو جوان بچے جھنڈا لہرہ رہے ہیں اور سوامی جی کی بات تو میرے بار 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 یاد آ رہی ہے اور میں اس کو یہ مان رہی ہوں کہ آج سے پچاس سال پہلے سوامی جی نے کہا تھا کہ جو آگے ہمارے نو جوان بچے آئیں گے وہ ہمارا کام کریں گے آج ہمارے بچے جی دیش میں ہیں یہ ہی دیش میں ہیں وہی گروہ جی کا پلچار کل ہو گئے ہیں ہمارے بچوں سے یہ انوریت ہے کہ وہ صدق چار سے گروہ جی کو اپنے دیش کو اونچہ اٹھائیں گے جتنے ہمارے اندر جتنے دید ہو گئے اسی طرح سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے گے ہمارے سب سے پہلے لکش کیا ہے کہ ہم نسے اور دوسر کو کیاک دیں یدی ہمارے اندر یہ دن وہ آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہی کامیاب ہوئے آپ بلے کو اٹھا لیں اور جھنڈا لارائیں جھنڈا بان دیں سرپنسا بائیں اور ہمارے بائی دریاندہ سارے بچے آف لگا لے جنڈے گا بیلے گر میں جائے بٹے آف لگا لے سارے بچے آج گروہی کی بانے سپر ہونے جا رہی ہے جہاں بھی میری نظر جاتے ہیں ہمارے بچوں کی طرف دیکھ کر میرا رول 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 پر خلک ہو رہا ہے یدی ہمارے بچے ہمارے دیش کے بچے اس طرح سے سماج میں کام کریں گے تو ہمارے سماج کبھی بھی پیچھے نہیں جائے گا سماج ہمارے آتھ میں ہے سماج کو شدھارنا مارے آتھ میں ہے یدی بچے اسی طرح سے لگے رہیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سماج میں کوئی بھی برائی آئے برائی آتی رہے ہیں پر ان کو یدی ہم دور کریں گے تو جرور دور ہو جائیں گے ہم لوگ گروہ جی کا پرچار کر رہے ہیں گروہ جی کو ایسا اوپر اٹھائیں کہ ہم لوگوں کو بھی پتا چلے اور ہمارے بچوں کے اندر اچھے گناہ گران کریں ہمارے بچے اوہ نکی سب جوہ بندیں گے اوہ نکی جد گروہ سری سوامی برمانن جی کی برمانن دروار کی برمانن بھگوان کی برمانن بھگوان کی سب اسی مہرشوں کی سب دیوی دیتوں کی نگر کھیڑے کی نگر کھیڑے کی اوم کی اوم کی اوم تکست آج ہمارے بچوں نے اپنے آتھوں سے جھنڈا لہرائیا اور اب یگ پرارم کرتے ہیں ہمارے بچے بڑی سانتی سے یگ کریں گے اور یگ سے کچھ پرابت کریں گے یدی ہم کل وید کے منتر میں ہم نے پڑا کہ جو یگ کرتا ہے اس کے آج پاس پرماتما رہتا ہے جو یگ کو چھوڑ دیتا ہے اس کو پرماتما بھی چھوڑ دیتا ہے یگ ایک بہت سریش کاریہ ہے سوامی جی نے گاؤں گاؤں میں جا کر کے ویدوں کا پرچار کیا یگ کا پرچار کیا بھلے انہوں نے سمات سے کچھ بھی سہن کرنے کی انہوں نے ان کے اندر بہت زیادہ سکتی تھی سماج نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے اپنی جھولی میں ڈالا اور وہ یگ کے لیے اگے سے اگے چلتے رہے آج بھی انہی کی دین ہے ہمارے بچوں کے اندر انہی کی پریڑنا ہے جو کی آج ہمارے تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں اب یگ پرارم کرتے ہیں اوہم کچھ ساتھ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ڈابر تھڑا ایوہلا موڑ پر جو جگت گرو سری برمانن جی کا جنڈا سمست برادری اور یوہ گرو برمانن کلب کی اور سے چودری درم سنگھ اور اس کے پریوار نے جو یہ آج جنگا گرو برمانن جی جنڈے کے لیے دی ہے ان کا اور سبھی گروپ کا اور یہاں آئے سبھی سجن ساتھیوں کا میں دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور سمست برادری کو اور چھتی برادری کو میں بدھائی دیتا ہوں کیونکہ جو میری برادری کے جو یوہ جو نصے میں نہیں جا کر بلکہ ایک سماجی کاریاں میں ایک ایسے کاریاں سے جڑ کر جو انہوں نے آج یہ جنڈے کا لگانے کا جو کاریاں کیا ہے یہ سماج کے لیے ایک ادارڑ ہے تو میں سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں بلو گرو برمانن جی کی آج بہت خوشی کا دن ہے آج یہاں پر ہمارے اہوالوالے چونک پر گرو برمان جی کا ترنگلر آئے گیا ہے اور میں سبھی جتنے نوجوان بچے ہیں کوئی بھی کیسے برادری کو سبھی سے براتنا کرتا ہوں کی سبھی اپنے جو بجورگوں کی دیو دیو تک ان کے طرف ان کے چڑھن کملوں پر چلے اور نسے سے دور رہی اور آج ہمارے یہاں پر گرو برمان جی کا ترنگلہ آئے اور سبھی سے براتنا کروں گا کی جاہو گرو برمان جی مہراج کی ہمارے ساتھ کلپ کے کچھ بچے بھی ہیں جی آج کا دین ہے کہتے ہیں آسک دین ہے جو آج نلو خیڑی سے ڈانڈ روڈ پر ایبلا موڈ پر جو پچرنگا جنڈے کی ستاپنے کی گئی ہے اس میں جی بی ایسیو گروپ اور نزدیک گاؤں کے سرپنج مکھے طور پر آج یہاں پر پہنچے ہیں درم سنگھ جی کے پریوار کے دوارہ یہ ایوزن یہاں پر کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک مورتی ستاپنا کا بھی لکشہ رکھا گیا ہے جس کو اگامی دنوں میں پورا کیا جائے گا اور کتنا اچھا محول یوہ یوہوں کے دوارہ اس ویلے جی بی ایسیو گروپ کے دوارہ جو یوہوں میں ایک جاگرتی کا لکشہ لے کر ایک اندولن تیار کیا جارہا ہے کہ یوہوں کو نسے سے ہٹا کے ایک کھیل کی طرف اور انیہ سماجی کاریوں کی طرف لگا جارہا ہے اسی ہی کے مدنظر آج گئی ہے ایک کارے کرم یہاں پر کیا گیا ہے دنے بعد سب سے پہلے میں اپنے بچوں کا دھنیواد کرتی ہوں جو کیوں ہمارے بچے اس راستے پر چلے ہیں اب ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں میں کہ کوئی بھی سنت کسی جاتی کا نہیں ہوتا کسی سماج کا نہیں ہوتا اور ہر ایک سماج کا ہے ہر ایک جاتی کا ہے سوامی جی نے کبھی بھی جاتی بھی نہیں رکھا ان کے پاس جو بھی سنت اصلی سنت ہوتے ہیں جیسے کی سوامی جی تھے وہ یوگی تھے پرم پرش تھے ان کا کوئی بھی جاتی سے کوئی بھی لکش جاتی کا کوئی بھی لکش ان کے اندر نہیں تھا ہمارے بچوں کا میں بار بار اتنی خوش آج میں اتنی خوش ہوں ہمارے نوجوان بچے اس طرف لگے ہوئے ہیں یہ اپنے راستے پر چلتے رہیں اور اگے بڑھتے رہیں اور جو بھی نسا کرتا ہے ہمارے بچہ میں بچوں کے اگے میں جھولی پسارتی ہوں اور یہ کہتی ہوں یدھی کسی بچے کے اندر کوئی بھی تروٹی ہو میری جھولی میں ڈال گروہ جی کا لوکڈ پہنے ہوا تھا اور وہ ایک دم آسرم کے بار آگے ایک چیڈنٹ ہو گیا اور وہ بچہ ایک دم سے بھاج گیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنا سمیں بچایا اپنے کو بچایا پر یہ میں کہتی ہوں کہ اس بچے نے اتنی سراب پی رکھی تھی بہت کا لوکڈ پہنے ہو پہنے ہوئے تھا اور اس راب میں اتنا امپی رکھی تھی کہ اس نے اپنے آپ کی بھی ہوس نہیں ہم بچوں سے آج جوڑ کر پرارث نہ کرتی ہوں کہ ہمارے بچے جو جس کے اندر ایسا کوئی بھی وکار ہو آج جھنڈے کے نیچے وہ چھوڑ جائیں ام تصد اب ہمارے سوامی جی پانچ منٹ آپ کا بڑا امول سمیں ہے پتہ لی آپ کتنا کام چھوڑ کر آئے ہیں آپ پانچ منٹ سوامی جی کو دیں اور اس کے بعد جیسے بھی آپ کا کاری کرما آپ بتا دیں ام تصد گروہ مہاراج گروہ جو جنگ ہو یا کمرے کی جنگ ہو یا بسٹھان کی جنگا ہو تو میں دینے کے لئے دان میں تیار ہوں دینے کے لئے کوئی نہیں کروں گا جائے جیسے بھی کوئی کوئی موسیترے کروں گا اور گروہ جی کے نام دے میں بہت خوش ہوں کہ جنرل لگیا پہلے بھی جاتا تھا آراد بھی جاتا ہوں اوم تس ست یہ تھے ہمارے ساتھ درم سنگ جی جنہوں نے چوک بنانے کے لئے گروہ برمان جی چوک بنانے کے لئے یہاں پر اتنی امولیا جمین دی ہے آدم کے بھائیوں آج یہ بہت خوشی کی بات ہے یہ ہمارا بھارت دیش سنتوں کا مہپورسوں کا دیش ہے اور جب جب ہمارے دیش میں یوہ پیڈی درم کے کاریم آگے بڑھتی ہے آج ہم لوگ سکھ نیند سکھ کی نیند سے سوتے ہیں پر ہمارے یوہ ہمارے پھوزی بھائی ہماری رکشہ کرتے ہیں ایسے ہی کھیتی میں کھلیان میں گاؤں میں سب جگہ یوہ پیڈی کیا ہو سکتا ہے درم اور رکشتی رکشتے جو درم کی رکشہ کرتا ہے تو درم بھی اس کے دیون میں بہت خوشیہ لاتا ہے آج یہ بہت خوشی کی بات ہے اس پویتر بھومی پر ہماری پرم پوچھے دیو جی کے سانیتے میں ہم سب لوگ اپنے پراتشنیے ستگوڑ دیو جگہ دور برمانن جی کا یہ جو ہے پچرنگا جنڈالر آ رہے ہیں اور جنڈے کی آن بھان اور شان تب ہی آگے پڑے گی جب ہم لوگ اپنے زیون میں کوئی اچھا کام کریں گے کہتے ہیں کہ ہماری تو ہے کہتے ہیں اگر ہماری صحت بھی کمزور ہوتی ہے تو کہتے اس سے پرمی پڑتا کیوں دھن دولت کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے پر مانو کا جو چریتر ہوتا ہے مانو کے جو اچھے گھنگ گھن ہوتے ہیں وہ اپنے گروہ ماتا پتا اپنے گاؤں مانو کا اپنے سماج کا اپنے دیش کا نام روشن کرتا ہے جگت گروہ برمانن جی نے بھارت کے کونے کونے میں جا کر ایک ایسی داغتی پیدا کی آج پرٹیکش و پرمان کیا ہم سکتا نہیں اٹلی میں ایران میں کاشی میں جاپان میں دیش میں بھی دیش میں ہمارے یوہ بھائی جو گئے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پر اپنے گروہ مارا جی کے نام کا گروہ مارا جی کا پچنگا جنڈالر آ رہے ہیں اور ہم بھارت دیش کے اندر ہم سب کا بھی ایک کسٹو بنتا ہے ہم جہاں بھی جائے پر گروہ مارا جی کے پچنگے جنڈے کو لار آئے اور اپنے دیش میں مچھا کام کریں جی ایسے دیلی جی نے بتایا کہ جو نرسہ کوری ہے اسے ہمارا دیش مارا جی بھی ایسیو گروپ بردیش سدیکش و پر ایندر ایر تو ہمیں بڑی پوشی ہوئی ہے جی آج ہی ہاں پر چوپ کی اور مورتشتہ اپنا ہو رہی ہے تو ہماری اچھا تھی آس پاس میں گاؤں ہیں یہاں پہ کوئی مین مکھے چوک گروہ برمان جی کے نام سے نہیں تھا تو ہم سب ہوا بھائیوں نے جو بھی جی بھی ایسیو گروپ کے ہیں ان سب بھائیوں نے مل کے اس بات پر گین ویچار کیا اور مطلب بھائی ساب ہم نے بڑے بھائی ہے بھائی ویریندر جی تو ہم نے اس بارے میں بات کری تو بھائی بھائی نے ہمارے کو بتایا کہ بھائی ہماری پیش سے زمین ہے تو اس کے لیے میں دینے کو دان دینے کے لیے تیار ہوں تو میں تو آج بڑا خوشی کا دین ہمارے لیے اور میں میرا دل بہت خوش ہے مطلب اور میں چھتیس برادری میں سب سے امیر اپنے بڑے بھائی ویریندر کو اور انکل جی بھائی ویریندر کو مانتا ہوں کیونکہ آج کے ٹائم میں پیسہ سب کے پاس ہے لیکن چھوٹنے کے لیے چھوڑنے کے لیے سب تیار نہیں ہے جمین سب کے پاس ہے لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے ہم سب بھائی مل کر ان بھائیوں کا دنیاواد کرنا چاہتے ہیں پریوار میں سکھ شانتی رکھیں ان کی جنہوں نے ہمارے ایک بول پہ ایک بار ملتے ہی مطلب آٹھ دس لاک کی پندرے لاک کی جتنی بھائی مطلب اتنی بڑی پنجی کی زمین ہمارے گرو جیوں کے نام پہ کر دی انہوں نے جی برندر جی دو سبت پر بار کے لیے جی میں گرو برمان سٹوڈنٹ ایسوسییشن اور سمست گرام واسیو کا جو میرے بولانے پہ اس کاری کرم میں آئے اور اس پنج نے کاری میں ہمارا سیوگ دیا اس کا تیدل سے ہم دنیاواد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں گرو جی کی جو پرتیمہ یہاں لگے گی وہ اپنے آپ میں ایک اتحاسک پرتیمہ ہوگی اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ اس پرتیمہ کا سارا جو کاریہ ہے وہ جو ہمارے یوہ ساتھی ہیں جو ہماری سٹوڈنٹ ارگناجیشن وہ ہمارے ساتھ مل کے کر لیے اس لئے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیاواد دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی تصویریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی تصویریں ڈانڈ آئیوے سے ایب اللہ کی اور جانے والے چونک کی دیکھ سکتے ہیں کی یہاں پر سری گرو گرو برمنان جی کے آسرم جوھن نمات کو بھر ہے 2021 Twelve انڈ آئیو ساتھ نمات کچھ ظبہ ظے اوہن تو ہی جہوہ تیری اوہن پچھت اوہن پچھت دیکھئے جگت گروہ شریف سوال برمانن جی مہاراج جو کی یجوں کے پرودہ تھے جنوں نے اپنا سارا جیون یج میں ہی بنا کے رکھا اور بھولی بھالی جنتہ کو یج کرنا سکھایا آج اسی کا یہ پرنام ہے کہ ہم سبھی یج جیسے کاریاں میں اور گروہ جی کے پچھرنگے دھوج لگانے میں لگے ہوئے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کا بہت دھنیواج کرتی ہوں کہ جو کی ہمارے نوجوان بھائی پچھرنگے دھوج لگانے میں گروہ جی کے راستے پر چل رہے ہیں یج آدھی کرنے میں تو سب سے پہلے تو اس پریوار کا جنوں نے یہ بھومی دان میں دی ہے گروہ جی کے نمیت گروہ جی کے جھنڈا لگانے کے لیے جو بھومی دان میں دی ہے ہمارے راتن سنگھ پتا جی اور لام جی لال پتا جی کے پتر جو کی ان کے پان چھے پتر ہیں انہوں نے یہ بھومی دان میں دی ہے دیکھئے گروہ جی کے کارے کے لیے بھومی جو دان میں جی جاتی ہے وہ بہت ہی پنے کارے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دان دیئے دن نہ گھٹے کہل گئے کبیر دان سے چیڑی چوچ بڑھ لے گئی ندی نہ گھٹیوں نہیں رہی جتنا ہم دان دیتے ہیں اتنا ہی ہمارا دن بھڑتا جاتا ہے تو آج بہت ہی خوشی کا دین ہے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں نے یہاں پر یہ پنے کارے کیا ہے سریشٹ کارے کیا ہے تو جو ہمارے گروہ جی اپنے سوہ میں یہ جادی کارے کر گیا ہے وہ نوجوان بھائیوں نے اسی واسطے پر لگ رہے ہیں دیکھئے یہ جی جیسے کارے کرنا اور جھنڈے لگانا یہ بہت ہی پونے کے کارے ہیں لیکن جھنڈا لگا کر چھوڑ دینا یہی 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 تک بات نہیں رہ جاتی جھنڈا لگا کر ہمیں جھنڈے کی پوری شیرہ کرنی ہے وہاں پر جاپ کرنا ہے ساف سفائی کرنی ہے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے جگید گروہ شری سواوی برہمانن جی اپنے سوہ میں کہہ گئے تھے کہ اب تو یہ کارے ہیں بھونی گتی سے چل لگا ہے اور ایک سمیں آئے گا